اسلام علیکم جی آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بالپین کس طرح تیار ہوتا ہے اور وہ دوست جو کسی بزنس کی تلاش میں ہیں اور بزنس کے لیے سرمایہ نہیں ہے یا کم ہیں اور اگر وہ لاکھوں میں کھیلنا جاتے ہیں تو یہ بزنس وہ لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے آپ بہت تھوڑا سرمایہ چاہیے ہوگا تھوڑے سے پیسوں سے آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کسی تجربے کی بھی ضرورت نہیں ہے سمپل اگر آپ ایک بار ٹریننگ لے لیتے ہیں ایک یا دو دن کی تو آپ بہ آسانی سے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کچھ فیکٹری بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی بڑا سیٹ اپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں سٹارٹ کریں اور مہانہ دو سے تین لاکھ کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تو سب سے پہلے اس کی جو منفیکٹرنگ کے بات کریں گے پہلے تو اس کی منفیکٹرنگ جو ہے وہ کمپنی لیول پر ہوتی تھی لیکن اس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے پیشے نظر اب چھوٹے چھوٹے سیٹ اپ بھی آ چکے ہیں مارکٹ میں جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جنہیں ہم کمرے کے ایک دو بائچار کے ٹیبل پر لگا کے سکون سے ایک چھوٹے سے کمرے میں بھی کام کر کے مہانہ اچھی ارننگ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کا جو پرسیجر ہے پین تیار کرنے کا وہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ یہ پین کس طرح تیار ہوگا جس میں سب سے پہلے ہی ہارڈرولک پریس مشین آتی ہے اس مشین کی بدولت جو ہے پین کی نپ کو ہم پین میں فٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ نمبر پہ جو مشین یوز ہوگی وہ فیلنگ مشین ہے اور فیلنگ مشین کی بدولت پین کے اندر پریشر سے انک کو پریس کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ببل نہ بنیں تھرڈ نمبر پہ ایک اور مشین جو مین یوز ہوگی وہ سینٹرو فیوز مشین ہے یعنی کہ جب ہم انک کو فیل کرتے ہیں تو اس میں کچھ ببل بان جاتے ہیں ان ببل کو ریموف کرنے کے لیے سینٹرو فیوز مشین یوز ہوگی تو جناب یہ ایک مینویل مشین کا سیٹ اپ ہے جو گھر میں ایک اورج یا ایک بچہ جو ہے طالب علم کام کرنا چاہتا ہے وہ یہ سیٹ اپ کچھ گھر میں ہی رن کھہ سکتا ہے اب ہم اس کی پروڈکشن کی بات کریں یہ مینویل مشین سے دس سے پندرہ پین جو ہے ایک منٹ میں بہت سانی تیار کیے جا سکتے ہیں یہ کتنا آسان ہے آپ یہ ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہیں اگر ایک گھنٹے میں کم از کم آپ چھے سو بال پین بھی تیار کریں تو ایک دن میں بہتر سو کی پروڈکشن آپ حاصل کر لیتے ہیں اب اس کی سیل کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو خود دی آئیڈیا کہ پین نے ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ ہر جگہ کی ضرورت ہے خواب وہ دفتر ہے سکول کالیج حتیٰ کہ گھر میں بھی جو اینا پین کی ضرورت ہر گھر میں ہوتی ہے تو اس کو بیچنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی آپ کو پروبلم فیس آنے والا ہے اگر پھر بھی آپ لوگ سوچ رہے ہیں ایسا تو آپ ایک سیل مین ہائر کر سکتے ہیں جو کہ گلی محلے میں جو آپ کی بک ڈیپو مجود ہیں جو چھوٹی شوپس ہیں وہاں پہ آپ کی سیل مین نہیں کر سکتے ہیں اور اگر آپ اچھا پیسہ کمانا چاہتے ہیں بڑے لیول پہ کرنا چاہتے ہیں تو اردو بزار جیسا کہ لہور میں مجود ہے ویسے ہر شہر میں اردو بزار جیسی مارکٹیں مجود ہوتی ہیں وہاں پہ بھی آپ یہ جو ہے سیل مین کے تھرو آپ وہاں پہ اپنی پروڈکٹ بہت سانی سیل کر سکتے ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں پروفٹ مارجن کی تو اگر آپ سات ہزار پیس جو کہ میں نے آپ کو بڑے کم بتائیں اگر آپ سات ہزار پیس بھی تیار کر لیتے ہیں تو سب خرچے نکالنے کے بعد جس میں مٹیریل لیبر اور بجلی کا تو ویسے ہی کوئی خرچہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہینڈ مشینے ہیں ہاتھ سے سارا کام کرنا ہوتا ہے سب خرچے نکال کے جو کم از کم پر پیس آپ کو پروفٹ آئے گا وہ کم از کم پر پیس ایک سے ڈیرڈ روپے تک آپ کو پروفٹ مل جاتی ہے تو رزانہ کی جو منیمم آپ کی بجت ہوگی وہ تقریباً دس ہزار پیر ڈیلی کی بجت ملتی ہے اب بتا دوں کہ یہ مشینے کہاں سے ملیں گی تو یہ مشینوں کا پورا سیٹ اپ جو ہے آپ کو کوئی لاکھوں روپے میں نہیں ہے صرف صرف ستر سے پچھتر ہزار پی کی رینج میں آپ کو پورا سیٹ اپ مل جاتا ہے تو ناظرین اس میں بجلی کا بھی کوئی خرچہ نہیں ہے کیونکہ یہ ہاتھ کی مشینے اور مٹیریل بس آپ نے لانا ہے اور لا کے اپنی پروڈکٹ تیار کرنا ہے اپنی بالپین کو تیار کرنا ہے اور مارکٹ میں سیل کر دینا ہے تو امید ہے جی اس سے اچھا بزنیس بغیر انویسٹمنٹ تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ میرا نہیں خیال کیونکہ ستر پچھتر ہزار پی کی جو انویسٹمنٹ ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی انویسٹمنٹ کاؤنٹ ہوتی ہے اتنی تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اتنا زیادہ پروفیٹ والا بزنس آپ لوگ گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی سٹارٹ کریں اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ یہ چلنے والا پروڈکٹ ہے بس تھوڑی سی لگن اور محنت کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کام یہ بھی کس طرح آپ کے پہنچ ہو اوکے جی تینکیو سو مچ اللہ حافظ